اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے دیمڈ آسیلیشن یہ ایمپورٹن ہے پیپر میں یہاں سے شورٹ کوشنز آتے ہیں کیسے کیسے شورٹ کوشنز پوچھے جاتے ہیں یہ انشاءاللہ لیکچر کے دوران ڈسکس کیا جائے گا یہ ایزا لونگ بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ آتا ہے یہ شورٹ ہی ہے وڈیو کملیٹ دیکھے گا اس کے اندر کافی ایمپورٹن باتیں ڈسکس ہوں گی کافی ایمپورٹن ہے ایم سی کیوز کے باہر میں ڈسکس کیا جائے گا تو اگر آپ اس کے علاوہ اور بھی کسی ٹوپک پر اپنی ویڈیو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب کے سرچ بار پر اس ٹوپک کا نام اور چینل کا نام لکھ کر سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو ڈیمڈ آسیلیشن تو اس پورے ٹوپک کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک پینڈولم بنایا ہوا ہے اگر میں اپنے اس پینڈولم کو اس پوائنٹ سے ریلیس کرتا ہوں تو یہ یہاں پر موف کرتا ہوا یہاں تک آ جائے گا اور یہاں سے دوبارہ اپنے اسی پوائنٹ پر پہن جائے گا لیکن یہ جو میرا پینڈولم ہے یہ مسلسل اسی طریقے سے وائبریٹ نہیں کرتا رہے گا پہلے پہلے وہ یہاں جائے گا آہستہ آہستہ اس کا امپلیٹوڈ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور فائنلی کیا ہو جائے گا یہ رک جائے گا ایک جگہ پر آ کر آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا اس کی سپیڈ بھی کم ہوگی اور پہلے یہ اتنی دور تھا اس کا دسٹنس کم ہوتا جائے گا اور فائنلی کیا ہو جائے گا یہ بالکل اپنے مین پوزیشن پر آ کر رک جائے گا اب ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مارا جو پینڈولم ہے اس کے اردگرد کیا موجود ہے ائر مجود ہے ہوا مجود ہے اس پینڈولم نے اس ہوا میں سے گزر کے آنا ہوتا ہے تو ہوا کیا کرتی ہے فرکشن کریئٹ کرتی ہے رزسٹنس کریئٹ کرتی ہے اس پینڈولم کو ایزلی موو ہونے نہیں دیتی ہے ہوا اس کو آگے آنے سے روکتی ہے اور پینڈولم جب اس کے خلاف ہوا کو کروز کر کے اس کی فرکشن کو توڑ کے آگے آتا ہے تو پینڈولم کو اپنی انرجی استعمال کرنا پڑتی ہے تو وہ ساری انرجی اس ریزسٹنس کو کم کرنے کے لئے یوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو وائبریشن ہے اس کی جو اسیلیشن ہے وہ آستہ آستہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور فائنل ہی ہمارا پینڈولا ہم اپنے مین پوزیشن پر آ کر رک جاتا ہے تو دیکھیں میری بوڈی اسیلیٹ تو کر رہی ہے لیکن ایک ایسے میڈیم کے اندر اسیلیٹ کر رہی ہے جو میڈیم اس کی اسیلیشن کو رکتا ہے ایسے میڈیم کو ہم کہتے ہیں ریزسٹیف میڈیم تو کسی بوڈی کی ریزسٹیف میڈیم کے اندر جو اسیلیشن ہوتی ہے اسی اسیلیشن کو ہم کہتے ہیں یہ دیمڈ اسیلیشن ہے تو ریزسٹیف کو اردو میں کہتے ہیں مضاحمتی تو ایسی اسیلیشن جو کسی مضاحمتی میڈیم کے اندر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہماری دیمڈ اسیلیشن ہے اس کی دیفنیشن بھی یہی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے سسٹم کی کسی بھی ریزیسٹیف میڈیم یا ریزیسٹیف فورس کی موجودگی میں جو اس کی اوسیلیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری دیم دوسیلیشن امید کرتا ہوں کہ دیم دوسیلیشن کی سمجھ آئی ہوگی آپ کو اب نیکسٹ موو کرتے ہیں اس کے گراف کے اوپر جو کافی اپورٹنٹ ہے اس کا گراف ہم بنائیں گے تو گراف بناتے ہیں دیکھیں گراف ہم بنائیں گے ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کے بیچ میں اب گراف کیسا بنے گا سٹارٹنگ بھی آپ اس پینڈولم کے پر گور کریں سٹارٹنگ بھی کیا ہوگا اس کا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا یہ اس کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی اور اس کا ڈسپلیسمنٹ بھی کم ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو شروع میں ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے زیادہ تو میں اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ سٹارٹنگ پر اس کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کا ڈسپلیسمنٹ کم ہونے سٹارٹ ہو جائے گا اور فائنلی کیا ہو جائے گا میری بوڈی کا ڈسپلیسمنٹ ختم ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے مارا یہ ڈیمڈ آسلیشن کا گراف بنے گا تو پیپر میں بعض کار صرف یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ڈیمڈ آسلیشن کو گراف کی مدد سے ریپریزنٹ کریں تو آپ یہ گراف بنائیں گے گراف کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی دیکھیں ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا مدد شروع میں کیا ہوگا اس کا ایمپلیٹوڈ زیادہ ہوتا ہے شروع میں تو بوڈی یہاں پہ تھی تو اس کا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا یہ ڈسپلیسمنٹ ہے ایمپلیٹوڈ بھی کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں تو شروع میں اس کا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا آہستہ 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 اس کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہونہ سٹارٹ ہو جائے گا کم ہونہ سٹارٹ ہو جائے گا پھر کم ہو گیا اور کم ہو گیا اور کم ہو گیا پھر مزید کم ہوتا گیا تو ڈسپلیسمنٹ آستا آستا جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ویسے ویسے اس کا ڈسپلیسمنٹ کم ہوتا جائے گا تو یہ ہمارا ڈیمڈ ڈوسیلیشن کو گراف کی مدد سے ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ تھا اس کی ایک بڑی فیمس سی اگزیمپل ہے ڈیمڈ ڈوسیلیشن کی اس کو بسٹڈی کرتے ہیں شوک ایبزوربر یہ ڈیلی لائف میں بھی کافی جگہ یوز ہوتا ہے ایک ٹیکٹیکل اگزیمپل ہے ڈیمڈ ڈوسیلیشن کی کہ شوک ایبزوربر کی مدد سے بھی آپ ڈیمڈ ڈوسیلیشن کو ابزرب کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا شوک ایبزوربر تو شوک ایبزوربر گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے آپ کے پاس بائکس ہیں کارز ہیں کچھ بھی ہیں وہاں بھئی یہ شوک ایبزوربر یوز ہوتے ہیں یہ یوز ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو جب گاڑی کسی خراب جگہ سے گزرے تو شوک جو آپ کو لگتا ہے جو جھٹکا آپ کو لگتا ہے وہ نہ اتنے شدہ سے لگے وہ آہستہ سے لگے اس کی وجہ سے یہ سارا پوسیبل ہوتا ہے اب اس کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کونسی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو شوک صاحب کو لگنے ہیں وہ نہیں لگتے اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے اس کی ورکنگ کو آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے ان کے پارٹس کے نام آپ کو آنے چاہیے یہ جو اس سے ہوتا ہے یہ میرا اٹیج ہوتا ہے کار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اسے ہم کہتے ہیں یہ مارا پسٹن ہے شوک ایبزوربر کے اندر ہم نے کوئی نا کوئی لیکورڈ رکھا ہوتا ہے وہ لیکورڈ موسلی آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی نا کوئی اوئل ہم نے اس کے اندر فیل کیا ہوتا ہے اور یہ جو نیچے ہیں یہ نیچے والے حصے سے کار کے ایکسل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اوکے تو یہ اس کے حصوں کے نام ہم نے دیکھ لی ہے اب یہ ورکنگ کیسے کرتا یہ سمجھے اب یہ کام کیسے کرتا ہے یہ سن لے ایکچولی میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس ایبزوربر کے اندر ہم نے کیا رکھا ہوتا ہے لیکوڈ رکھا ہوتا ہے تو جب بھی ہماری جو کار ہے وہ کسی جم کے اوپر سے کسی خراب جگہ سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا یہ جو پسٹن ہے یہ اوپر اور نیچے وائبریٹ کرتا ہے لیکن اس کی وائبریشن ایزی لی نہیں ہوتی کیونکہ سائیڈوں پر کیا موجود ہے اوئل موجود ہے تو اوئل میں سے گزر کر نیچے جانا پھر گزر کر اوپر آنا اس اوئل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو وائبریشنز ہے وہ آہستہ ہوتی ہے سلو ڈاؤن ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تو یہ بہت تیزی سے موو کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر سے اس کی وائبریشن کیا ہوتی ہے سلو ہو جاتی ہے اور فائنل ہی آپ کا یہ جو شوک ایبزوربر ہے یہ رک جاتا ہے اس طریقے سے آپ کو جو جھٹکا لگنا ہوتا ہے وہ اتنا شدہ سے نہیں لگتا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا پسٹن اس میں سے موو کر رہا ہوتا ہے تو اپنی انرجی جو ہوتی ہے اس کے پسٹن کے اندر کائنیٹک انرجی یہ جو موو کر رہا ہے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے تو یہ اپنی انرجی اس اوئل کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے جو کہ ایزا ہیٹ انرجی بن کر باہر کی طرف موو کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری انرجی جو شوک ایبزوربر کے اندر آئی وہ انرجی کس میں کنورٹ ہوگی ہیٹ میں اور ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوگی وہ باہر آپ کے انوائرمنٹ میں چلے گی اس طریقے سے جو انرجی آپ کو جھٹکا دینے کے لیے یوز ہونے تھی وہ ساری انرجی ہیٹ میں کنورٹ ہوگی باہر کی طرف نکل گی اور آپ کو وہ جو انرجی جس وجہ سے آپ کو جھٹکا لگنا تھا یا شوک لگنا تھا وہ نہیں پہنچے گی آپ تک وہ ساری ایئر میں چلے جائے گی ایسا ہیٹ اس طریقے سے آپ کا شوک ایبزوربر کام کرتا ہے اور اس میں ایک چیز ایم سی کی طور پر بھی پوچھی جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ شوک ایبزوربر ڈیمڈ دیز وائیبریشنز انڈ کنورٹ دیر انرجی انٹو ہیٹ انرجی آف دی آئیل کہ شوک ایبزوربر کیا کرتا ہے کہ اس وائیبریشنز کو کنورٹ کر دیتا ہے ہیٹ انرجی کے اندر کس کی ہیٹ انرجی آئل کی آئل گرم ہو جاتا ہے اس کے مومنٹ کی وجہ سے اور وہ ساری انرجی جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے شوک ایبزوربر کے اندر وہ ساری کے سارے انرجی ہیٹ بن کے باہر نکلاتی ہے تو یہ ایز ایم سی کو بھی آ رکھتا ہے اور پیپر میں یہ شوڑ بھی آتا ہے کہ ہاؤ شوک ایبزوربر کنورٹ انرجی انٹو ہیٹ انرجی آف دی آئیل کہ شوک ایبزوربر کیسے ہیٹ انرجی کرتا ہے یہاں پھر کیسے وہ انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ بھی شوڑ آتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈیمڈ اسیلیشن کلیر ہوا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں یہاں کلک کر کے آپ اس پورے چیپٹر کی پلیلیسٹ لے سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو پوری بک کے نمیریکل کی پلیلیسٹ مل جائے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں